بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چینل اسپی زائقہ پہ ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی زبادہ مزے کی سپائسی باربی کیو مسالہ بوٹی کی ریسپی یہ ریسپی بہت ہی مزے کی اور انٹرسٹنگ ہے تو ویڈیو کو ہن تک ضرور دیکھئے گا اگر ریسپی اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر رہا نہ بھولیں ویڈیو اس کو لائک کریں شیئر ضرور کریں اور ویل آئیکن لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں تو چلی ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے لے لی ہے ڈیر کیجی بیف بوٹی اس کو ہم نے بلکل کیوب کی شکل میں کٹوانا ہے یا پھر آپ گھر میں کٹ سکتے ہیں آرام سے ایزی لی ان کو آپ نے زیادہ بڑے سائز کا نہیں کٹنا ہے اور اس میں ڈال دیں گے ہم دو ٹیب سپون پپیتے کا پیسٹ کچھے پپیتے کا پیسٹ ڈال دینا ہے آپ نے اگر کچھا پپیتہ نہ ہو تو آپ پکاوا پپیتہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر پپیتہ آپ کے پاس بلکل نہ ہو تو پھر آپ کچھری پورٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ڈال دیں گے تقریباً دو سے ڈھائی ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ کوشش کرنی ہے آپ نے کہ تمام چیزوں میں پانی بلکل شامل نہ ہو کیونکہ ہم اسے باربی کیوں کریں گے تو اس میں ہمیں پانی بلکل بھی نہیں چاہیے ڈرائے ہونا چاہیے آپ کے تمام انگریڈینٹ کے علاوہ آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ گوشت دھویں تو اسے چھلنے میں ڈال کے رکھتے ہیں تاکہ گوشت میں بھی پانی بلکل بھی نہ ہو اور اب ہم شامل کریں گے اس میں مسالے ون ٹی سپون ڈال دیں گے ہلدی پاورڈر ون ٹیبل سپون ڈال دیں گے کشمیری لال مچ پاورڈر اس کا کلر بہت ہی اچھا آئے گا یہ تیز بلکل بھی نہیں ہوتی ہے کھانے میں دو سے ڈھائی ٹیبل سپون ڈال دیں گے دھنیا پاورڈر اور ون ٹیبل سپون ڈال دیں گے زیرہ پاورڈر ون ٹیبل سپون ڈال دیں گے یا ون ٹی سپون گرہ مسالہ پاورڈر اس سے خوشپو بہت ہی اچھی آئے گی آپ نے اس میں ثابت گرہ مسالہ بلکل بھی شامل نہیں کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے یہ ڈال دیا ہے ٹکہ پاورڈر لے لیں یا پھر بہاری بوٹی مسالہ لے لیں دو سے ڈھائی ٹیبل سپون آپ اسے گھر میں بھی ایزی لی تیار کر سکتے ہیں ون ٹی سپون ڈال دیں گے گرین چلی پاورڈر اگر آپ کے پاس اویلی بل ہو تو ڈال دیں یہ اپشنل ہے اور ٹکہ مسالہ پاورڈر جو ہم ڈالیں گے اس کی ریسپی بھی میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں دو ٹیبل سپون ڈال دیں گے ہم بونے وے چنے کا پاورڈر اس سے جو مسالے ہیں بوٹی کے اوپر بہت اچھے سے سٹک ہو جائیں گے نمک ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اب ہم ان تمام مسالوں کو اچھے سے ملا لیں گے اور کم از کم بھی پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے چھوڑ دیں گے یا پھر اوور نائٹ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا اب یہاں پہ ایک ٹیبل سپون اور تکہ پاورڈر میں نے ڈال دیا ہے مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا مسالہ تو میں نے اس میں اور شامل کر دیا کیونکہ یہ تھوڑا سا سپائسی ہوتا ہے اسے آپ سپائسی ہی بنائیں گے تو آپ کو مزا آئے گا دو ٹیبل سپون ڈال دیا میں نے آئل آئل بٹر یا گھی کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ بٹر کو آپ ہلکا سا میلٹ کار دیں گے اور اس کی جگہ دو ٹیبل سپون بٹر ڈال دیں گے اینڈ میں شامل کریں گے لیمن جوز تقریباً ایک سے دو لیمون کو رس ڈال دیں گے تو بہت ہی چٹ پٹی سی ہماری یہ بوٹیاں تیار ہونے والی ہیں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیمن جوز شامل کرنے کے بعد اسے ہم دوبارہ سے اچھے سے ملا لیں گے اور اس مسالہ بوٹی کو آپ چکن یا مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں اس میں آپ میرینیشن کا ٹائم تھوڑا کم کر دیجئے گا کیونکہ وہ بہت جلدی گل جاتے ہیں تو اب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں چھے گھنٹے کے لیے اور آپ کو دکھاتے ہیں چھے گھنٹے کے بعد تو ویڈیوز ہمارے گوشت کو میرینیڈ ہوئے کم سے کم بھی چھے گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم نے یہاں پہ سیخیں لے لیے ہیں یہ آپ کو لوکل شاپس پہ بھی مل جاتی ہیں آرام سے اسے ہم نے آئل سے گریز کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس طرح سے بوٹیوں کو اوپر لگاتے جائیں گے یہ بہت آسان کام ہے ایک سیخ پہ آپ نے کم سے کم بھی چھے بوٹیاں لگا دینی ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ آٹھ سے نو بوٹیاں لگا دیجئے گا تو آرام سے آپ کی یہ بوٹیاں بہت ہی اچھے سے تیار ہو جائیں گی پرفیکٹلی ان میں مسالوں کی خوشبو بہت ہی زبدستی آ چکی ہے آپ جتنا زیادہ اس کو میڈینیشن کا ٹائم دیں گے اتنی زیادہ آپ کی بوٹیاں مزے کی بنیں گی بلکل جس طرح سے ہم روایتی طریقوں سے گھروں میں بناتے آئے ہیں یہ دیکھئے ایک سیخ ہماری یہ تیار ہو چکی ہے اس پہ ہم نے آٹھ بوٹیاں لگا دی ہیں اسی طرح سے ہم باقی کی سیخیں بھی تیار کریں گے اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ انہیں گرل کیسے کریں گے آپ انہیں توے کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں توا بوٹی کے طور پر بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں بہت ہی زبدستی وہ بھی آپ کی تیار ہو جائیں گی ہم نے گوشت کو سیخوں پہ لگا لیا ہے اس سٹیج پہ آپ اسے توے پہ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو الے کا دم لگا دیں گے تو آپ کو وہی بار بی کیو کا فلیور آئے گا جہاں پہ ہم نے پہلے سے انگیٹی دیکھا کے رکھی ہوئی ہے اس پہ ہم یہ سیخیں فاصلے فاصلے سے رکھتے جائیں گے آپ نے بہت زیادہ جوڑ کے نہیں رکھنی ہے اگر آپ کے پاس انگیٹی بڑی ہو تو پھر آپ ایک ہی وقت میں زیادہ سیخیں بھی رکھ سکتے ہیں اس پہ اب ہم یہ آئل تھوڑا تھوڑا سا لگاتے جائیں گے بریش یا چمچ کی مدد سے آپ آئل کی جگہ بٹر گھی یا پھر دیسی گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو آئل اور گھی کے علاوہ آپ اس میں چربی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو گھلنے والا فیٹ آتا ہے اسے آپ ہر بوٹی کی درمیان میں ایک ٹکڑا چربی کا لگا دیں گے تو اس سے بھی آپ کا گوشت بہت ہی زبردست اور جوسی سا تیار ہوگا پھر آپ کو گھی یا تیل لگانے کی اس میں ضرورت نہیں پڑے گی اب یہ ایک پیچ ہمارا تیار ہو چکا ہے اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ سیخوں سے گوشت کو اتاریے گا کیونکہ اس وقت سیخے بہت زیادہ گرم ہے تو اپنے ہاتھوں کو بچاتے ہوئے یہ کام کریں چھوڑی یا چمچ کی مدد سے اب میں آپ دکھاتی ہوں کہ کتنی زبردست ہماری بوٹیاں تیار ہیں دیکھئے بہت جوسی اور سوف سی اسے ہم نے سرف کیا ہے دو پر والے جوسی سا یہ باربی کی مسالہ ہمارا تیار ہوا ہے تھوڑا سا لیمن جوس ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہری چٹنی سرف کی ہے میں نے اس ہری چٹنی کی ریسپی کافی دفعہ میں نے چینل پر اپلوڈ کی ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پھر کسی نئی بہت زبادست اور مزے کی اچھی سی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ